اسلام علیکم آج ہم ایک اور امپورٹنٹ چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اکثر ہم لیئر بناتے ہیں تو وہ سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور دوسرا ہمارے پاس ریسٹرائز اوبجیکٹ یا ریسٹرائز لیئر ہوتی ہے تو ان دونوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں یہ میں آپ کے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم ورکسپیس بنا لیتے ہیں یہاں میں اس کی ویڈڈ جو ہے 1500 بائی 1500 کر لیتا ہوں اور یہ کریئٹ کر لی ہم نے یہاں سے تو یہ ہماری ورکسپیس یہاں پر بن گئی ہے یہاں سے اب میں کوئی ایمیج دریک کر لاتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ باہر سے کوئی ایمیج لے کر آئیں گے جیسے ابھی میں لے کر آئے ہوں ڈریک کر کے تو وہ فوٹو شاپ اسے ایک سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ کر دے گی اور آپ کو پتہ کیسے سے لے گا کہ سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹیڈ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک آئیکن آجاتا ہے یہ والا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لکھا ہوا بھی آجائے گا یہ ایک سمارٹ اوبجیکٹ ہے یہ دیکھیں سمارٹ اوبجیکٹ تھم نیل تو اسے آپ نورمل لیئر میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ اس کے نیم کے اوپر رائٹ لکھ کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں ریسٹرائز لیئر کی اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ ایک نورمل لیئر جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں کنورٹ ہو جائے گی یہاں سے اب میں ایک اور ایمیج جو ہے وہ ڈریک کر کے لے آتا ہوں یہی والی لے آتا ہوں اور یہ دیکھیں دوبارہ سے یہ سمارٹ اوبجیکٹ ہے اب میں آپ کو دونوں کا کمپیریزن کر کے بزاتا ہوں کہ سمارٹ اوبجیکٹ اور ریسٹرائز لیئر میں فرق کیا ہے اور سمارٹ اوبجیکٹ میں کیا کیا اوبجیکشنز ہو سکتی ہیں تو پہلے میں یہ سمارٹ اوبجیکٹ والی جو لیئر ہے اسے ہائٹ کر دیتا ہوں اور اپنی نورمل لیئر پر آ جاتا ہوں اسے دیکھیں میں کنٹرول ٹی سے ٹرانسفرم کر رہا ہوں آل شفٹ سے ایکوالی ٹرانسفرم ہو جائے گی تو اس کا میں نے سائز جو ہے وہ سمارٹ کر دی ہے بالکل اور اب میں انڈر دوبا دوں گا میں نے اس کا سائز جو سمارٹ کر دی اب میں اسے دوبارہ بڑھا کرنے کے لیئے کنٹرول ٹی دوباتا ہوں دوبارہ سے اسے ری سائز تو یہ آپ اس کے دیکھیں اس کے پکزلز جو ہیں وہ کتنے آؤٹ ہو گئے ہیں تو ایسا کیوں ہوئے کہ جب ہم نے یہ ٹرانسفرم کیا تھا اب جب ہم نے دوبارہ اسے بڑھا کیا ہے تو یہ دیکھیں پکزلز آپ کے سامنے ابھی بہت آؤٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم آتے ہیں اپنے سمارٹ ابجیکٹ کی طرف جس کے اوپر سمارٹ ابجیکٹ تھم نیل بھی شو ہو رہا ہے اب ہم اسے ٹرانسفرم کریں گے یہ دیکھیں انٹر کیا سمال ہو گیا سائز اس کا دوبارہ سے اب ہم بڑھا کریں گے اس کے پکزلز پر کوئی افیکٹ نہیں کیا اور یہ اپنی پرفیکٹ پوزیشن میں دوبارہ سے ری سٹور ہو گیا تو سمارٹ ابجیکٹ جو ہے یہ بڑا سمارٹ لی پرفارم کرتا ہے اور آپ اس کے جو سائز کو جب بھی چھوٹا کریں گے اور پھر دوبارہ بڑھا کریں گے تو فوٹو شوپ اس کے پکزلز کو سٹور رکھتا ہے اپنے پاس اور اس کے پکزلز کو خراب نہیں کرتا سمارٹ ابجیکٹ میں جبکہ دوسرا میں نے آپ کو نورمل لیئر پر پرفارم کر کے بتایا تھا دکھایا تھا کہ جب ہم اس کو ریڈیوز کر کے دوبارہ سے اس کی اوریجنل پوزیشن پر لے کر آتے ہیں تو وہ اس کے پکزلز کو خراب کر دیتا ہے آؤٹ کر دیتا ہے کیونکہ فوٹو شوپ اس کے پکزلز کو سٹور نہیں کرتا لیکن یہاں پر ایک دو چیزیں بھی ہیں کہ یہاں پر اگر میں پینٹ کا استعمال کروں اس لیئر پر سمارٹ ابجیکٹ پر تو یہ یہاں پر اپلائر نہیں ہو رہا اسی طرح سے یہ ریزر ہے یہ بھی دیکھیں ڈیزیبل ہے اس کی اپشن آ رہی اور یہ کلون وغیرہ مطلب موسٹلی جو ٹولز ہیں وہ آپ اس پر اپلائر نہیں کر سکتے سمارٹ ابجیکٹ پر تو اس کا سلیوشن سیمپل سا ہے کہ جب بھی آپ ایمیج بائٹ سے لے کر آتے ہیں تو آپ اسی وقت اسے ٹرانسفورم کر لیں اپنے سائز کے مطابق اسے بڑا چھوٹا کر لیں تو اس کے بعد سمارٹ ابجیکٹ کو آپ رائٹ کلک کریں اس کے نام پر اور ریسٹرائز لیئر میں کنورٹ کر دیں یعنی وہ ایک نورمل لیئر بن جائے گی اور پھر یہ جتنی بھی اپشنز ہیں جتنے بھی ٹولز ہیں وہ آپ نورمل لیئر پر ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمارٹ ابجیکٹ اور نورمل لیئر یا ریسٹرائز لیئر کی سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ